یہ چار پولنگ اور اس کے عملے کو رات دو بجے یہ اغوا کیے گئے ہیں سامان کے ہمراہ اب تک غائب ہے کس طرقے سے الکشن کیا جاتا ہے اور کس طرقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے چلپون بند ہے ہمارا رابطان نہیں ہو پا رہا ہے دوستو صحافی حضرات بنیادی طور پہ آج کل عبداللہ زیلہ میں سپیرمکورٹ کے پیسلے کے مطابق الکشن کمیشن نے الکشن کا اعلان کیا تھا اور اس کے لیے پرشتنخواہ ملے عوام پارٹی کوئی بیس دن پہلے تمام انتظامیہ کو الکشن کمیشن کو چیپ سیکیٹری کو سب کو ہم تحریری طور پر لکھ کر کے دے چکے ہیں کہ کل عبداللہ زیلہ میں باہر کا زیلہ سے باہر کا عملہ اور اس کورٹی کے لیے لیویز پلیس وہ بھی باہر سے آپ تائنات کریں گے اور الکشن کی شفافیت کو یقینی بنائیں گے پہلی باتیں ہیں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس زیلہ میں موبائل سرویس بند کر دی گئی ہے میں پاکستان کی دوسرے عزلہ پنجاب سند خیبر پرسنخان وہاں کے صوبائی اسمبلی کے جوالکے ہیں کنجسٹرڈ ہوا کرتے ہیں اور چھوٹے سے علاقوں پہ مشتمل ہوا کرتے ہیں ہمارے عزلہ مثال کے طور پہ میں پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ موبائل سرویس بند کریں گے ہمارا ایک کل کا ایک ہومی اسمبلی کا پہلے کوئٹا چاہی تو یہ سات سو کلومیٹر لمبا اور ساڑک تین سو کلومیٹر چوڑا اور پکی چڑک بھی نہیں تو جب آپ موبائل سرویس بھی بند کر دیں گے تو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیسے رائے گا اسی صورتیال کا ہمیں آج پھر عبداللہ خان میں کرنا پڑا موبائل سرویس بند کر دی گئی ہے اور توبہ چکزی جو افغانستان کے بارڈر سے ملحق ہے وہاں سے کوئٹا کی سردہ تک کچھلاک تک یہ حلقہ ہے ہمارا ادھر سے آگے بھی کچھلاک سے بھی آگیا کوئٹا کی متوازی غرب میں ہے اب یہاں پہ لوگوں کا پہنچنا ایک دوسرے سے آل آوال کرنا اور اس وقت جو شدید سیلاب بھی آئے ہوئے ہیں راستے خراب ہو گئے ہیں ناممکن ہے میں گورنمنٹ کے اس پیسرے کو مسترد بھی کرتا ہوں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور ہمارے صوبے میں اس کو لاغو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ خامخواہ داندلی کے لیے کام انہوں نے کیا ہے دوسری باتیں ہیں جو الکشن اس حلقے میں ہونے جا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے دوستوں نے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے اپنے کنڈیڈیٹ کو ہمارے حق میں ویڈرا کیا تھا اور ساتھ ہی کل مولانا صاحب نے اپنے جلسے میں اعلان کیا تھا انہوں نے الکشن کے بائیکارٹ کا اعلان کیا مقابلہ پشتن خواملی اوامی پارٹی کے کنڈیڈیٹ میرویز خان اسکزائی اور زمرک خان این پی کے کنڈیڈیٹ ان کے درمیان تھا لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ قیناہ پڑھ رہا ہے نورک سلیمان خیل کے چار پولنگ پولنگ نمبر میں آپ کو بتاتا جاؤں باطل اور پھر اس کے بعد چینوے ستانوے اور نارن نوے یہ چار پولنگ اور اس کے عملے کو رات دو بجے سوشل میڈیا پہ ہم تمام متعلقہ اداروں کو مرویز خان مطلع کر چکے ہیں اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے یہ اغوا کے گئے ہیں سامان کے ہمرا اب تک غائب ہے کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں ہے کیسے ہے کس حالت میں ہے اور ساتھی پھر دوسرا جو پولنگ ہے بدوان دو پولنگ ہے میل اور پی میل یہ انہوں نے قبضے میں لیے تھے ان کے مسئلہ گاڑ چطوں پہ چڑھ کے وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں اس کا بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے اور ساتھی جانیدہ کا پرامری سکول ہے جو ہمیشہ سے داندلی کا مرکز ہوا کرتا ہے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لیا ہے گورنمنٹ کے طور پہ رات دو بجے سے مرویس خان ان چیزوں کے بارے میں سرکار کو مطلع کرتے رہے ہیں وہ جو درخواستے انہوں نے لکھی ہے وہ ہمیں بھی جوائی اور ہم آج چیپ سیکیٹری کے دفتر میں الیکشن کمیشن بلوچستان کمشنر الیکشن کمیشن کے دفتر میں فریخ خانہ آپ ریدو کو ہم دے چکے ہیں کمشنر صاحب کیا پیس میں ہم دے چکے ہیں ریسیوٹ کاپی ان سے لے دی ہے اور اس طرح کمشنر کے دفتر میں اور خود انہوں نے آرو ڈی آرو اور ڈی سی کلابداللہ کو وہ کہی چکے ہیں اب گانٹہ پہلے ہم الیکشن کمیشن الیکشن کمشنر چیپ الیکشن کمشنر بلوچستان کی دفتر سے آئے کہتا ہے میرا اپنا چلے پون ڈیٹ ہے میں لگا ہوا ہوں ہمیں کوئی ہو نہیں ہے چلے پون بند ہے ہمارا رابیتان نہیں ہو پا رہا ہے تو اس صورتحال میں ہم الیکشن پہ گئے ہیں اور یہ وہ ہلکہ ہے جس میں خواتین پولنگ ایجنٹیوں کو شہید بھی کیا گیا اس ہلکے میں اور اس ہلکے میں جو داندلی ہوتی ہے وہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا چلا آیا ہے اور داندلی ایسی داندلی کے پچھلی الیکشن میں باطل لوگ ایسے لگائے گئے تھے ثابت ہے کہ ان کی سرکاری ملازمت کسی کی نہیں تھی آج حبیوزائی کے پولنگ میں پھر ایک آدمی آیا ہے کہ پرائیزرنگ اپسر بیمار ہو گیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے وہ بھی بند کیا گیا تھا تو یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم الیکشن کمیشن اسلام آباد کو ایمیل کے ذریعے مطلع کر چکے ہیں ان کو کاغذات بجوا چکے ہیں اور یہ صورتحال ہلکے میں جاری ہے اور وہ بھی ان دوستوں کے ذریعے جو کلا عبداللہ زندے سے نکل کر پشین کے کسی مقام پہ آ جاتے ہیں چلپون کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے باقی ہم یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے رات صبح بارہ ساڑھے بارہ بجے تک کھلکہ اور ارمبائی میں تین پولنگائی سے تھے کہ اس کا عملہ نہیں پہنچا تھا تو اس صورتحال میں ہم الیکشن پہ گئے ہیں ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کل اس الیکشن کے حوالے سے ہم اخبارات میں بیان جاری کر چکے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کسی بھی پریس نے خصوصا جنگ اخبار نے اس کو ٹچی نہیں کیا ہے اس کو شائع نہیں کیا ہے اس حلقے کی حوالے سے الیکشن کی حوالے سے تجاویز کی حوالے سے تو انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مشرق نے بعمر مجبوری ایک بیک پیچ پہ ایک قالمی سرخی میں گمنام جگہ پہ رکھ کے وہ کیا ہے تو اس صورتحال میں وہ الیکشن اس حلقے میں ہو رہا ہے اور الیکشن میں چونکہ پرشتنخواہ کی کامیابی یقینی ہے ہمارے پیچ آئی کے دوستوں نے پچھلی مرتبہ چے آزار سات سو آٹ سو ووٹ لیے تھے وہ ہمارے ایک میں دستوردار جمعہ کرومہ اسلام نے ووٹ لیے تھے انہوں نے بائیکارٹ کا اعلان کیا تو ان کے پاس اس کے علاوہ نہ کوئی چارہ نہ کوئی اس قسم کی داندلی تو اس کا صدیہ باب کل رات سے دو بجے سے اب تک نہیں ہو سکا ہے ڈی سی ڈی آرو آرو تاثلدار ایسی تمام انتظامیاں بے بس ہے اور روابط نہیں ہو رہے ہیں رابطہ نہیں ہے تو اس صورتحال حال میں ہم نے آپ کو ذہمت دی کہ آپ ہماری یہ آواز ملک تمام لوگوں تک پلچائیں کہ ہمارے ہاں الکشن کا کیا حال ہوا کرتا ہے اور کس طرقے سے الکشن کیا جاتا ہے اور کس طرقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جنہوں نے اٹھایا ہے وہ پانچ بجے کے بعد سب کو اٹھا کے لے آئیں گے آرو کے افس میں اور ان کو کہیں گے کہ یہ پولنگ انہوں نے کی ہے پولنگ کا اور یہ اس کا پینتالیس نمبر فارم پہ نتیجہ ہے آپ اس کو قبول کریں گے اور سیتالیس نمبر فارم پہ ہمیں نتیجہ جاری کریں گے تو اس صورتحال کا ہمیں سامنا تھا یہ اطلاع آپ کو کروانی تھی اور آپ کے ذرے تمام ملک کے میڈیا کو سب کو یہ اطلاع کروانی تھی اور آخر میں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر سلیکشن کرنی تھی تو عوام کی خزانے کا تقریباً تیس عرب سے زیادہ خرچ آپ نے کیوں کیا سلیکشن آپ کر سکتے تھے اور سلیکشن کے ذریعے جن کو لانا تھا جن کو بچھانا تھا جن کو او دے پورٹ پولیو دینے تھی آپ دے سکتے تھے تو عوام کا یہ پیسہ آپ نے کیوں خرچ کیا دوسری باتیں ہیں کہ جس طریقے سے الیکشنوں میں یا اس حلقے کے الیکشن میں جو داندلیا ہوتی ہے اور وقت سے پہلے ہم ان کو بتا چکے ہیں لیکن انتظام یعنی اس کا نوٹس نہیں لیا ہے اور وہ انتظامات نہیں کیا ہیں جس کے بلبوتے پہ آج وہاں پہ ساب شفاب غیر جانبدار الیکشن جس کا نتیجہ سب کو قابل یہ قبول ہو وہ نہیں ہو سکا ہے اور جن کے پیارے اٹھائے گئے ہیں ہم یعنی معلوم کہ وہ کہاں ہے کس حالت میں ہے تو یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھنا تھا اور تمام ملک کو یہ بتانا تھا کہ جس طریقے سے بعض کنڈیڈیٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے یہ خود پاکستان اس کی سیاست اس کی جمہوریت اور اس کے جمہوری نظام پر عوام کا اعتماد ختم کرنے اور سیاسی جمہوری نظام کو مجروح کرنے بیاسیت بنانے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلے بکتیں گے اور ہمیں جن جن مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات بڑھتے جائیں گے اور وہ میں آپ دوستوں کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا اس وقت سب سے اہم مسئلہ سیاسی استقام کا ہے اور سیاسی استقام ان طریقوں سے ملک میں نہیں آسکتا پھر اس کے بعد آپ کا اینی بوران ہے پھر اس سے زیادہ گیرہ آپ کا معاشی بوران ہے یہ تمام بوران سیاسی بوران ہے جمہوری بوران ہے اخلاقی بوران ہے ان تمام کا اضالہ سیاسی پارٹی اور سیاسی استقام سے ممکن تھا لیکن آج تک وہ انہی راستوں پہ چلتے رہے ہیں میں عدلیہ سے میں ملک کے تمام اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا رہا ملک کی مستقبل کے لیے اپنے پرائز آپ دوستوں سے بھی آپ کے اخبارات بھی اخبارات نہیں رہے ہماری چیزیں نہیں لیتے ہیں نہیں شائع کرتے ہیں تو اس لیے اگر ملک کو پائدہ پہنچتا ہے تو آپ بالکل وہ شائع نہ کریں لیکن آپ جوبنے کے راستے پہ ہیں آپ ملک کی ملک کی بنیادے کھیلانے کے راستے پہ ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک پہ اس کے عوام پہ رحم کیا جائے پچیس کرون انسانوں کا یہ ملک ہے اور پچیس کرون انسانوں کے اس ملک میں امن تحفظ اور اداروں کا کردار اور ان کی حیثیت ہم نے خود بھی ماننا ہوگا اور ہر ادارے کو اپنے ادارتی اخیار کا پابند بنانا ہوگا ہم اس ملک کو اگے لے جا سکیں گے ملک پھر اگے چلا جا سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے ترقی کے منازل تے کر سکتا ہے یہ گزارشات آپ دوستوں کے سامنے رکھنے تھے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں بنیادی طور پر بات یہ ہیں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے سیاسی عمل میں ایسا لینا ہم خود ضروری سمجھتے ہیں اور ہم نے جو کنڈیڈیٹ تھا اس پر کیس کیا تھا اور کیس کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوتا رہا سپرم کوٹس نے پوری علکے میں دوبارہ الیکشن کو کہا اب اگر ہم الیکشن پر نہ جاتے یہ کہتے کہ الیکشن جیت نہیں سکتے تھے اس نے الیکشن پر نہیں گئے باگ گئے لیکن جو خدشات ہیں وہ خدشات اندظامے کے سامنے آپ رکھیں گے وہ اس کو دور کریں گے ختم کریں گے ٹھیک بات نہیں کریں گے تو یہ ان کی زمواری میں شامل ہے ہم اپنی جمہوری زمواری اور فرائز کو پورا کر کے رہیں گے ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے اب یہ ان کی زمواری ہیں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں یہ انڈیا کیا نہیں ہے یہ بنگلدیش کیا نہیں ہے یہ ایران کیا نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے بھائی ہیں میرے اور آپ کے بھائیوں کو کس بنیاد پر کس نے کیوں کروٹایا الیکشن کے پرائز دینے کے لیے گئے تھے اور پورا علاقہ ہے نورک سلیمان خیلات مگونے نام سنا ہوگا اور پورے علاقے کی ووٹوں کو اس طرح سے عوام کو اپنی اکرائدگی سے محروم کر دیا بھائی ہیں